بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے مکان اور ان کے عملات کو نقصان پہنچا اس ویڈیو میں آپ کو طوان تر تفصیلات بتائیں گے کہ کس طریقے سے بھارت کی جانب سے آج پاکستان کی شہری عبادی کو نشانہ بنائے گیا اور پاکارمی نے ان کو کیا جواب دیا اور پاکستان کے کس ایریے کو تارگٹ کیا گیا اور معاملات کس طرف جا رہے ہیں ویڈیو کے مزید تفصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں نیس کمیٹس ووکس میں پاکستان آرمی ورل کی ٹاپ ایجنسی آئی ایس آئی اور عمران خان زنداباد کا نعرہ لگانا مت پھولئے گا ناظرین اکرامی آج صورتحال بھارت نے ایک طرف مور دی ہے بھارت کی جانب سے آج پاکستان کی ایک مطپہ پھر شہری عبادی کے پر انتہائی بھاری قسم کے اور جدید قسم کے ہتھیاروں سے حملہ کیا گیا پاکستان آرمی کے نوجوانوں نے بھارتی جوکیوں کو ہمیشہ کیلئے خاموش کروا دیا آپ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج تحصیل حجرہ میں بٹال سیکٹر میں بھارتی فورسس نے لگتار دوسرے دن بھی شدید طور پر گولہ باری کی ہے جس سے نہ صرف جانے اور مالی نقصان ہوا بلکہ شہادتوں کی اطلاعات بھی ہمیں موصول ہوئی ہے یہاں پر اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ زخمیوں کو طبعی امداد کے لیے فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور پاکستان آرمی کے نوجوانوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے مقابلہ کر دوئیے ان بھارتی جوکیوں کو ہمیشہ کیلئے خاموش کر دیا جہاں سے وہ لائن اپ کنٹرول کی خلاورزی کر رہے تھے اور اشتہال انگیزی کر رہے تھے ناظرین گرامی ایک چیز اہم ہے کہ بھارت کی جانب سے پاکستان کی شہری عبادی اور نہتے شہری کو نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن پاکستان آرمی کی جانب سے ہمیشہ بھارتی ان چوکیوں اور بھارتی آرمی کو ہی جواب دیا جاتا ہے پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ بھی آج تک بھارت کی شہری عبادی کو نشانہ نہیں بنایا گیا یاور صاحب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت بھارت پاکستان کے اوپر غصہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہے غصے کے ساتھ پاکستان کو میسی دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چین کے ساتھ ہونے والے معاملات میں پاکستان پارٹسپیٹ نہ کرے یعنی کہ چین اور بھارت کی جنگ تیار ہو چکی ہے چین نے ایک نہیں درجلوں علاقے بھارت کے اپنے قبضے میں لے لیے ہیں اور چین نے اعلان جنگ کرتے ہوئے اورنچل پردیش کے اوپر بھی اپنی فوجیں چھوڑ دی ہیں اور اورنچل پردیش کے اوپر چودہ لاکھ بھارتی مقیم ہیں یا تو وہ مارے جائیں گے یا پھر وہ یرغمال بن جائیں گے استعمالتا صورتحال میں پاکستان کی تینوں افاج ہائی الیٹ ہیں کیونکہ چین کے انٹیلیجنس رپورٹ کے مطابق پاکستان کے اوپر بھارت کسی قسم کا بھی فالس فلیگ آپریشن کر سکتا تھا کیونکہ کئی مرتبہ ایک مرتبہ نہیں متعد مرتبہ بھارت اس سے پہلے بھی اپنے درونی اور بیرونی معاملات سے تنگ آ کر پاکستان کے ساتھ حالات کشیدہ کر کے انٹرنیشنل میڈیا کا دھیان ڈائی ورڈ کرتا ہے اور اس میں وہ کئی مرتبہ کامیاب بھی ہوا اور اس تمام تو صورتحال میں جس میں چین نے اورنچل پردیش، فنگر فور اور کئی اہم علاقوں کے اوپر قبضہ کر لیا ہے تو اس صورتحال میں چین کی جانب سے رپورٹ بنا کر پیش کی گئی ہے کہ آپ مکمل طور پر ریڈی رہیں بھارت آپ کی خلاف کروائی کر سکتا ہے اور یہ جو آج معاملہ پیش آیا ہی جس میں لائن اف کنٹرول پر ایک مرتبہ پھر ایل او سی کی خلاف ورسی کرتے ہوئے تمام معاملہ ڈائی ورڈ کرنے کی کوشش کی گئے ہیں اس میں پاکستان آرمی کے نوچوانوں نے جس کمال انداز میں بھارتی چوکیوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا اس کی مثال کہیں بھی نہیں ملتی ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بھارت کی جانب سے شدید طور پر اشتیال انگیزی کی گئی ہے اشتیال میں لڈاک کے باقی علاقے بھی اب بھارت کے ہاتھ سے نکلنے جا رہے ہیں ناظرین گرامی یہاں پر آپ کے لیے چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہیں کہ پاکستان کو دبانے کے لیے بھارت نے کیا کچھ کیا آج دیکھیں جو لائن اف کنٹرول پر انہوں نے ایک مرتبہ پھر خلاف ورسی کرتے ہوئے پاکستان کی شہری عبادی کو نشانہ بنائے ہیں تو اس سے پہلے روس کے اندر پارٹی وزیر دفاع اور چینی وزیر دفاع کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے ایران کا روک کیا ایران نے مدد کرنے سے انکار کیا تو مودی نے سعودی عرب میں کال کر کے یہ کہا کہ آپ پاکستان پر دباؤ بڑھائیں کہ پاکستان چین کی سپورٹ نہ کرے اور اس تمام طرح صورتحال میں جب ان کو ناکامی ملی تو پاکستان کو ایل او سی کی خلاف ورزی کر کے میسی دینے کی کوشش کی جا رہی گئے کہ آپ چین کے ساتھ مت کھڑے ہوں اگر آپ چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کے ساتھ معاملات خراب ہوں گے لیکن بھارت نہیں جانتا کہ پاکستان کی تینوں افواج ہائی الیٹ ہیں یہ جنگ صرف چین اور بھارت کی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی ہے کیونکہ چین اور پاکستان اب ایک ملک بن چکے ہیں اوبرتی سپر پاور کا سب سے بہترین دوست پاکستان چین کی جنگ لڑے گا پاکستان کی تینوں افواج اور خاص طور پر سیالکوٹ کی سائیڈ لاہور کی سائیڈ اور کراچی کے سائیڈ سے پاکستان کو مکمل طور پر ہائی الیٹ کیا گیا ہے کیونکہ بھارت اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے ایک مطلب پھر انٹرنیشنل میڈیا کا دھیان ڈائیورٹ کرنے کے لیے کسی قسم کی بھی حرکت کر سکتا ہے جیسے کہ پیشلی ویڈیوز میں ہم آپ کو وقتن وقتن آگاہ کرتے رہتے ہیں یہاں پر ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے ہم اپنے تمام ویورٹس کا شکریہ دا کریں گے کہ آپ ہماری جس طرح سے سپورٹ کریں نہ صرف ہماری ویڈیو کو لائک کریں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کریں بلکہ اپنی قیمتی رہیں ہمیں کمیٹس باکس میں بتا کر ہماری حوصلہ افضائی بھی کرتے ہیں اسی طریقے سے ہماری حوصلہ افضائی کرتے رہیں ناظرین اکرامی اصل میں صورتیار یہ ہے کہ رنچل پردیشہ بھارت کے ہاتھ سے نکلنے جا رہا ہے بھارت کی سات ریاستے ٹوٹنے جا رہی ہیں بھارت کو اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ پاکستان سیاہ جن اور چین ڈی بی او کے اوپر قبضہ کرنے کی مکمل تیاریاں کر چکے ہیں پاکستان کی فوجیں گلگت پلسستان کے اندر اتر چکی ہیں سی پیک کو بچانے کے لیے پاکستان اور چین آپس میں رابطے میں ہیں اسی قسم کا خطرہ لاحق نہیں ہوگا اصل بھی یہ معاملات شروع بھی سی پیک سے ہوئے تھے کیونکہ امریکہ اور اسرائیل کے جانب سے پلان بنا کر بھارت کو دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان کی علاقے میں جہاں سے ون بیٹ ون رول اور سی پیک کا ٹریک ہے اس کو نقصان پہنچیں اس کی اوپر حملہ کریں تو پاکستان کی جنسید اور چین کی جنسید آپس میں رابطے میں تھی اور چین نے بغیر کسی وارننگ دیتی ہوئی لداخ کے اندر اپنی فوجوں کو اتارا تھا اور آج دیکھیں کہ کتنے علاقے چین نے اپنے قبضے میں کر لئے ہیں اب تازہ ترین صورتحال میں چینی صدر کی جانب سے اپنی فوجوں کو جنگ کی تیاریوں کا حکم دیا دوسری طرف جنرل کمر جوید باجوا نے جو کور کمانڈر کانفرنس کی اس میں بھی پاکستان کے اندر جنگ کی تیاریوں کا حکم دے دیا گیا اور تیار اینک کا کہا گیا اب یہاں پر امریکہ کے جانب سے ایک رپورٹ بنا کر پیش کی گئی ہے جو ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں وہ بھارت کو محصول یہ ہوئی ہے کہ یہانے والی سردیاں آپ کے لئے آپ کی ہسٹری میں سب سے تلق سردیاں ہوں گی آپ کی فوجی ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ بچے اور یاد رہے کہ پاکستان اگر سیاچن اور چین اگر ڈی بیو پر قبضہ کرتا ہے اور فنگر فائیو کے ایریا کو مکمل طور پر کاٹ دیتا ہے تو یاد رہے کہ سپلائی کیا کھانا کیا پھارتی فوجیوں کو ایک ماچس کی تیلی تک بھی نہیں پہنچے گی اور اس تمام تر صورتحال میں ان کے پاس ہتھیار ڈانے کے علاوہ کوئی آپشن بھی نہیں بچے گا دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اورنچل پردیش کے اوپر چینی فوجیوں نے جو دعویٰ بولا ہے تو کشمیر کے اندر اسی سے نوے لاکھ کشمیروں کو بھارتیوں نے یرگمال بنایا ہوا ہے بھارتی فوج نے وہاں پر ان کو قید کیا ہوا ہے تو چین اگر چالیس لاکھ اور پینتالیس لاکھ فوج کے استعمال کے تو یہ مکمل دعویٰ بولے تو چودہ لاکھ جو بھارتی اورنچل پردیش میں مکمل طور پر مقیم ہیں ان کو یرگمال بنا کر کشمیر کا مکمل طور پر بدلہ لیا جا سکتا ہے ناظرینی گرامی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس ووکس میں ضرور بتائیے گا موسیقی